السلام علیکم شہراز بھائی یہ لڑا ہے آپ کا جو ہے لڑا دباڑا یہ کہہ رہا تھا بیچ میں جلیں تو میں نے کہا بیچ والا رجتہ نکالتے ہیں اور بیچ میں ہی جلتے ہیں کون سے بیچ میں جانے ہیں جہاں مرضی لے چلے بس میں نے بیچ دے گیا یہ میرے بھائی ہیں تو الحمدللہ ان کے ساتھ ڈیڑھ سے دو منت گزارے ہیں اور کافی بہترین ٹائم ان کے ساتھ سے پینڈ گیا اور اب ہم جا رہے ہیں بیچ کی طرف جو میرا خواب تھا الحمدللہ اب وہ پورا ہونے جا رہا ہے جب سے سیڈنی آیا ہوں میں نے ابھی جب کوئی بیچ نہیں دیکھا تو ابھی جا رہا ہوں تو چلتے ہیں آپ کو پھر دکھاتے ہیں اس کے بعد ایک اور شخص چھوڑ کر چلا گیا تو کیا ہوا ہمارے ساتھ کونسا یہ بہنی مرتب ہم کھوئے ہیں بیچ پہ آگئے ہیں دیکھیں بھائی کو کال کر دے بھائی کو اٹھوں گا بھائی کو کال کر دے یہاں پیچرز اچھی ہیں گی یہاں پہ آگئے ہیں ایسے کھا رہے ہیں پانی کے اندر جانا جا رہا ہے تو آپ نے کہا پہ جگر دیکھتے ہیں جانا 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 جس تو بھی سے ہیو راچہ مجھے در لگتا ہے در لگتا ہے مگر دیکھنے کا یہ ہے آنے کا جوام ہے اندر کچھ چیز ہو سٹی سے در لگتا ہے اندر تو کچھ چیز میں ہوتی ہے پانی ہوتا ہے اس پانی کے اندر بھی پانی ہے اس پانی کے اندر بھی پانی ہے اس کے اندر بھی پانی ہے سامنے بیچ والی سیچویشن ہے یہ کیا ہے کچھ نہیں یہ بیچ وہ گاڑی میں ہی رکھنا ہے آج کے بعد گیمبل پر آپ تو میں رہے گا وہ بڑا سمودھ چھوٹ وہ گاڑی میں ہی رکھ گر ہو یہ عادت اس کی نہیں بنی بھی ہے وہ تھوڑا بندے کو پروفیشنل لک دیتا ہے اور دوسرا کام بھی پروفیشنل ہوتا ہے کہ آپ نے بڑا سمودھ چاہیشنل لکھا ہے سب بڑا سمودھ چاہیشنل سب بڑا سمودھ چاہیشنل دوسرا کام بھی پانی ہے خواہد یار پانی شکر کے اندر بھگ جائیں گے آجا 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 ٹھیک ٹھیک ہی رکھی ہم بھی رہیانے کا آخر کیا مجھ سے ہم رہے ہمارے جانے کا شیراد بھائی ہم آپ جانے کا ابھی خراس ہمارے ابھی اس پر پہر دیکھنا ہے پہر دیکھتے اگر یہ تیری چابی جو گاری کی اس کے اندر گر جائے کیسی میں جاسے تو تو نکال لائے گا نکال لائے گا یہ باتا ہے پانی بہت گہ رہا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گاری سے گہ رہا ہے میں اسی لئے کہتا ہوں چابی کے ساتھ سمیشہ دھاگا باندھ گے رکھو اور دھاگا ہمیشہ اپنے ساتھ باندھ گے رکھو چابی کو بھی نہیں ہے چابی بھی گرے دھاگے کے ساتھ چابی باہر یہ چیئے یہ چیئے یہ چیئے یہ چیئے یہ کیا ہے یہ جگہ بھی ایسی ہے کہ کوئی بھی آئے اس کا دل کرے گا یہ اپنے ساری لائف یہ انکہ سکتا ہے ساری لائف ہی ہوگی ہے نہ کر ساری لائف زیادہ نہیں ہو جائے گی یہ پھر سے جستا ہے یہ راہ فراد ہے بھائی ترے مفرورے دو جہاں کی طرف کوئی رستہ نہیں نکلتا مگر کوئی نکال دیتا ہے یہ جو آئی لائنڈ ٹائپ جگہ ہے یہ سارے پانی کے اندر یہ اکیلے کھڑا ہے یہاں بندہ رہے یہاں جانور ہوں گے کوئی ایک دو ہوں گے یہاں جانور ہوں گے یہاں جانور ہوں گے یہاں جانور ہوں گے انگلیش میں انگلیش میں انگلیش میں بتا ہے بکا تھے کیونکہ سینج میں تکویم کیونکہ لیکن صرف انگلیش میں خاندار کیونکہ آپ اس کے ساتھ انگلیش میں انگلیش میں انگلیش میں انگلیش سپنا ہے دلخت کے اوپر چند ہے مگر کیا کرو جائسی ہم کھولتی ہیں سپنا ختم بہتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سپنے ہیں پورے ایک کار رہا مگر اتھے تھا نہیں کہا سکتے ابھی ہم ایک دلخت دیکھ رہے تھے اس کے اوپر سپائیڈر بیٹھا تو میں نے کہا یہ سپنا دو پھر بہت اچھا سپنا ہے اچھے اچھے لانگمار اس کی ٹانگ میں دو گولیاں لگی تھیں گر پوڑا ادھر کو جس رہا بس ہاں اب اس طرف تیری دنیا ختم ہے ختم ہے گر گر اچھے گر بات کر دو حرفی مگر لوگ سمغل کرتے تھے نا درخت ہاں مل گیا یہ سامنے والا درخت ہوئی ہے کار تکر پوڑا کو دودھ والا ٹنکا لے گیا اکتوانے کا اس کا ہے وہ بھی لیکیا ہے ہمیں ایکار دیا اور ہم اس کے ساتھ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں پشپا 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 مجھے لگ رہا ہے پشپا آگیا ہے پشپا آگیا ہے یہ سرلاہر لینے انشاءاللہ پشپا یہ درخت پر دیکھ کر بتائیں یہ وہی ہے نا وہ جو اتنے ہی مہنگے درخت تھے دوست ہے تب جسرا میں گانا کہوں گا نا تنی میری جلک شرفیں شیوالی باتیں کرے دو حرفیں وہ میرے دوست کو میرا گانا بلکو بتا نہیں کہتا گاتا کیوں بلاغو ہے تو کیوں وہ کیوں کرتا ہے تمہاری مرزی جو مرزی وہ یہ کہتا ہے میرا جسم میری مرزی والا دائلوگ نہیں چلے گئے ایسے تھوڑی ہوتا ہے ہر کیسے ہر بندے کی اپنی مرزی اپنی لائف ہے تو وہ بھی بولنا وہ تھا جو دکھے گا ہوں ہاں جو دکھے گا وہ بھی کھے گا یہاں میں کٹ لگا رہا ہے ٹھیک ہو گیا یار ایسا بھی دوست ہے یہ میری جو ویلاغ میں فضول قسم کے بنا رہا ہوں یہ ایک ہی رات میں میں ممشور ہو جاؤں آئے سٹاپ ٹک چھوڑے 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 آدھے پک تاری جلک شرفی شیوالی باتیں کر دو حرفی تقدر باس اب میں دورہ کو با سٹاپ ٹک ممشور ہو جاؤں خل buildings دوivid من میں سپنے کو تھوڑا کام کر دن میں مشروع بھی تو ہو سکتا ہے وہ تو نصیب کی بات ہے لکھ چل پڑا تو آگے تو یہ آگے نصیب دکھاتے ہیں نصیب کی کیا بات ہے لکھ چل پڑا تو لکھ چل پڑا تو ایک ویڈیو تمہاری وائرل ہو گئی یہاں کوئی سام سوم تو نہیں ہوا دیکھو کال کر دیو پتھروں ویسے یہ پتھر ہے جس طرح مگر ادھر مسکلی ہوگا کسی سام کا دل ٹوٹا ہوگا وہ یہاں رہ رہا ہوں گا پکی بات ہے کیونکہ تنہائی میں وہ ہی رہتے ہیں اگر تجھے کوئی آواز آئے نا ہلکی چی بھی بتا دیں اگلوڑ نہ کریں صحیح ہے صحیح بات ہے مجھے نہیں لگتا ان پتھروں پر کسی نے ابھی سکت بسیرہ کیا بھی ہوگا بسیرہ کر پہاروں کی چٹانوں پر بات سن تری جھلک شرفی شباب مجھے رہے ہیں میرے میں اس سے ایک شاہل پک بنا دیں تیری اس سے پکنا بنا دوں کیا بات ہے بسیرہ جنگل ہے دھوپ پر بین اوپر سے بھی یہ پانی کی پرٹی پڑھیں یہ دھوپ بھی ریسیس ٹکتی ہے آئے یار نظارہ تو دیکھ ان سب چیزوں کا حساب دینا چاہیے بسی میری سیٹنگ کا فون آئی فون آئی فون کی سیٹنگ سیٹنگ کی پھارے ہیں مجھے کے وہ بچہ کی possibilities ایک نظارہ صداید اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی اور زمین اتنی خوبصورت بنائی ہے مگر پھر بھی وہ ناشکری کرتے ہیں مجھے اس چیز کا سمجھ نہیں آتی کل پوچھا میرے انسان سے بتایا ہی نہیں اس میں کتنا کا شکر ہے مجھے پوچھا بتا کتنا کا شکر ہے کچھ نہیں بولتا کچھ اور تا دھ بولتا یہ پرابلم میں مانتے نہیں ہیں یہ لوگ یہ جاظب نہیں ہے یہ وہی جاظب نہیں جس پر ہم آئے سے یہ وہی والا ہے نا کلک شرفی شیوہی بات کرے لہر فر یار کلالو یار شراز بھائی ہم آئے ہیں شراز افغان بھائی کھانا 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 تو ہوتھ زیادہ بھوکھ لگی ہوئی ہے کیونکہ آج ناشتر نہیں کیا اسی وجہ سے نہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بندہ کچھ کھا لے آج سارا دن بندہ خریہ تھا تو آج دن بھی بڑا مشکل پر گئی رہا ہے بڑا مشکل پر گئی رہا ہے پھانم آج رہا ہے پھانم آج رہا ہے پھانم آج رہا ہے ہی بڑا مشکل پر گئی رہا ہے موسیقی